سائٹ خبروں کے لئے سبسکرائب کریں فلیم میڈیا اور اس کے بعد بیل آئیکن گو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ملیں ایکسکلوسیف خبریں صدار شکلہ کے جانے کے بعد سے ہی شہناز گل کو لے کر لگاتار لوگ سوال پوچھ رہے ہیں فینس اور چانے والے لگاتار جاننا چاہتے ہیں کہ اب شہناز کیسی ہیں ان کی حالت کیسی ہے طبیعت کیسی ہے کیا وہ کھا پی رہی ہے یا نہیں اور ہم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شہناز گل کو گلوکوچ چڑھا گیا تھا شہناز نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے یہ بھی ہم نے ہی آپ کو بتایا اور اب نیا اپڈیٹ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جی ہاں شہناز گل کو لے کر شہناز کی طبیعت کو لے کر نیا اپڈیٹ ہے اور شہناز کی طبیعت ایک بار پھر سے بگڑ گئی ہے اور اس بار نہ صرف ڈاکٹر بلکہ ایمبولینس بھی بیلڈنگ کے باہر پہنچ گئی ہے کیونکہ حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور شہناز کے بھائی شہباز نے کنفرم کیا ہے کہ شہناز گل ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہے پورا اپڈیٹ ڈاکٹرز نے کیا کہا کیوں بھلانی پڑ گئی ایمبولینس اور اب سنا کیسی ہے سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی شہناز کے فینس کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی طرف سے شہناز کے لئے دعا ضرور کریں تو شہناز گل جس درد سے گجر رہی ہیں اس کو محسوس بھی کوئی اور نہیں کر سکتا جس گم ہے جس دکھ میں شہناز ہیں جس درد سے وہ گزر رہی ہیں وہ شبتوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دو ستمبر کو ستھار شکلہ انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ستھار نے شہناز کی باہوں میں ہی دم توڑا تھا اور یہی سب سے بڑی بات ہے جو لگاتار شہناز گل کو تیز دے رہی ہے اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے شہناز گل کا درد بلکل بھی کم نہیں ہوا ہے ستھار شکلہ کے جانے کے بعد پہلے دو دن پہلے دو دن شہناز نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں اور شہناز کو گلوکوز تک چڑھانا پڑا پھر اس کے بعد بھی شہناز صرف فروٹس یا پھر سوپ پی رہی ہیں اور زیادہ سالٹ کھانا نہیں کھا رہی ہیں پچھلی بار بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شہناز کو ڈاکٹرز نے سولیڈ کھانے کی سلا دی تھی اب نیا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شہناز گل نے ڈاکٹرز کی باتوں کو مانا ہی نہیں اپنی ٹائٹ میں چینج نہیں کیا اور اس کا برا اثر یہ ہوا کہ شہناز گل کی طبیعت ایک بار پھر سے بگڑ گئی ہے جی ہاں اس بار اور زیادہ خراب ہو گئی ہے شہناز گل کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے ڈاکٹرز کو بولانا پڑا اور ایک لیڈی ڈاکٹر شہناز کو دیکھنے ان کے فلیٹ میں پہنچی اب خبروں کے مطابق لیڈی ڈاکٹر نے شہناز کی حالت پر حیرانی جتائی اور کہا کہ جب پہلے بھی کافی کچھ بتایا گیا تھا تو اسے فالو کیوں نہیں کیا گیا کیوں ڈائٹ اور دواؤں کو ٹائم پر نہیں لیا گیا حالانکہ ڈاکٹر نے شہناز گل کو کچھ بھی نہیں کہا لیکن گھر میں موجود ان لوگوں کو فٹکار لگائی شہناز گل کو لگاتار بے ہوشی آ رہی ہے چیت حالت ہو رہی ہے کیونکہ بی پی پی پھر سے لو ہونے لگا ہے اور کھانا پراپر نہیں کھانے سے بی پی اور زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے شہناز کے بھائی کا کہنا ہے کہ سنا تو سونے سے بھی انکار کر رہی ہے یہ نئی بات نکل کر آئی ہے کہ شہناز گل رات رات پر جھاگ رہی ہے ان کی آنکھوں کی نید گائب ہو چکی ہے وہ سونا ہی نہیں چاہتی ہیں بس ایک ٹک دیوار کو دیکھتی رہتی ہیں اور نظریں نہیں اٹاتی آنکھیں بند تک نہیں کرتی ڈاکٹرز کے مطابق نید پوری نہیں ہونے اور پراپر کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے شہناز کی حالت اور زیادہ خراب ہوئی ہے گھر پر ہی شہناز گل کو پھر سے گلوکوچ چڑھا گیا جی ہاں شہناز کو ایک بار پھر گلوکوچ چڑھا گیا ہے چیہ ستمبر کو گلوکوچ چڑھانے کا پہلا کورس پورا ہوا تھا اور تب کے بعد سے شہناز گل کی حالت ٹھیک تو نہیں لیکن زیادہ بگڑی بھی نہیں تھی لیکن اب ایک بار پھر سے حالت بگڑنے کے بعد گلوکوچ چڑھا گیا ہے دوسرے راؤن میں یعنی ڈاکٹرز نے تو یہاں تک کہایا کہ اگر گھر پر صحیح دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے اور شہناز کسی کی بات نہیں مان رہی ہے تو پھر انہیں اسپتال لے کر چلو کہ اوشیوارا والے اسی فلیٹ میں رہ رہی ہیں اور اسی بیلڈنگ کے کمپاؤن میں ایمبولنس دیکھی گئی ایمبولنس کو بلایا گیا تھا سنا کے بھائی شہباز نے ہی بتایا کہ شہناز گل نے اسپتال جانے سے بھی ساپ ساپ انکار کر دیا ہے وہ سٹ کا فلیٹ سٹ کا گھر چھوڑ کر جانے کو کہیں بھی تیار نہیں ہے شہباز نے بتایا کہ اسے سمجھایا گیا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر یہیں پر آ کر رہے لیکن وہ زد پر اڑی ہوئی ہے کہ وہ اس گھر سے باہر قدم رکھے گی ہی نہیں اور اسی گھر میں رہے گی جب تک رہے گی اب ایسی مشکل کنڈیشن میں حالانکہ شہناز گل اسپتال تو نہیں گئی لیکن گھر پر ہی ان کا حلاد چل رہا ہے اور سب سے ضروری لیکوڈ گلوکوز انہیں چڑھا جا رہا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آگے بھی شہناز نے اپنی ڈائٹ کو سولیڈ نہیں کیا کھانا نہیں کھایا دواؤں کو فالو نہیں کیا تو آگے اور بھی بری کنڈیشن ہو سکتی ہے اور بھی برا حالات ہو سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے شہناز کے ساتھ ساتھ صدار شکلا کی ماں ریتا شکلا کے شریر میں بھی کیٹون کا لیول کافی زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ شریر میں گلوکوز کم ہو گیا ہے تو شریر فیٹ سے انرڈی لینا شروع کر دیتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں کیٹون کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور شہناز کے شریر میں بھی کیٹون لیول کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایک لیول سے زیادہ کیٹون بڑھنے پر کوما میں جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے تو ایسے میں اس لیے اگلی کنڈیشن اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے چیتنا ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے اور ڈاکٹرز نے شہناز کے بھائی اور گھر والوں کو سمجھا دیا ہے کہ آگے اور زیادہ حالت خراب ہو سکتی ہے اور اس لیے کیسے بھی سمجھا کر بجھا کر شہناز کو کھانے کے لیے موٹیویٹ کریں دواؤں کے لیے موٹیویٹ کریں تاکہ وہ کھانا کھائے دواؤں کو لے تو آدھی سمجھتیاں یہی پر دور ہو جائیں لیکن فیلحال شہناز کی کنڈیشن کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ شہناز گل کھانے کے لیے ایسے ہی ریڈی ہو جائیں گی مان جائیں گی تو کھل ملا کر دو ستمبر کے بعد شہناز گل کی طبیعت بگڑی اور پھر بیچ میں سنا کی حالت کچھ ٹھیک کہی جا رہی تھی لیکن ایک بار پھر سے شہناز گل کی حالت بگل گئی ہے سنا کو لے کر گھر والوں سے زیادہ ڈاکٹرز پریشان ہیں کیونکہ وہ ان کی بھی نہیں سن رہی ہیں تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ شہناز گل ٹھیک رہے ہیں بھلے ہی سٹ کی یادوں کے سہارے رہیں لیکن خود کا بھی دھیان رکھیں خود کو بھی سنبھالیں تو آپ بھی اپنی رائی سے لے کر ضرور دیں دعا ضرور کریں اب ممبئی سے ایک خبر ہے صدار شکلہ کی گھر سے خبر ہے سٹ کی ماں ریتا شکلہ نے صدارت کے ساتھ ساتھ خود کو ختم کر لینے کی بات کہی ہے یہ بڑی خبر ممبئی سے گھر میں موجود لوگوں کے مطابق صدارت کی ماں ریتا شکلہ نے بھی تب سے ہی کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور وہ صرف پانی یا پھر کبھی کبھار جوس پی رہی ہیں ریتا شکلہ کو ہر دوسرے دن یعنی کی ایک دن چھوڑ کر انہیں بھی گلوکوز چڑھا جا رہا ہے اور ایک دن میں تین سے چار بوتل گلوکوز انہیں چڑھایا جا رہا ہے حالانکہ شہناز گل کے بھائی شہباز لگاتار اپنی بہن اور سٹ کی ماں کا دھیان رکھ رہے ہیں چاہے ڈاکٹرز ہو یا پھر کوئی بھی اور ضرورت ہر چیز کے لئے شہباز گل وہاں پر موجود ہیں اور شہباز کا بھی کہنا ہے کہ سٹ کی ماں پوری طرح سے سٹ کی طرح زدی ہیں اور ان کی بات کو مان نہیں رہی ہیں یہاں تک کہ شہناز گل بھی صدارت کی ماں کو کھانے پینے کے لئے کہہ چکی ہیں لیکن شہباز نے خود بتایا کہ جب سانہ نے خود کھانا پینا چھوڑا ہے تو وہ بھی زیادہ فورس پولی ریتا شکلا کو کچھ نہیں کہہ پا رہی ہے اور ریتا شکلا کی حالت دن با دن گھنٹے در گھنٹے خراب ہوتی جا رہی ہے بگڑتی جا رہی ہے اب انہ کی ریتا شکلا فٹنس فریق رہی ہیں کافی فٹ بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اتنی عمر میں اتنے زیادہ دن تک بھینا کھانے پینے کے رہنا اور علاج سے بھی انکار کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور کیٹون کا لیول ہر دن یا کہیں کہ ہر گھنٹے ہی بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی حالت کو اور زیادہ خراب کر رہا ہے حالانکہ صدھارت کے کچھ رشتہ دار بھی گھر پر موجود ہیں اور وہ بھی لگاتار سٹ کی ماں کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے کی یادوں کے لیے شہناز گل کے لیے خود کو ٹھیک رکھو جینے کی اچھا رکھو لیکن سٹ کی ماں صاف کہہ چکی ہیں کہ ان کے جینے کی وجہ ان کا بیٹا تھا اور وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اب ایک ماں کی پیڑا کو سمجھا جا سکتا ہے ایک ماں کے سمندر جیسے عسیم درد کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس حالت کو بھی جس سے فیلحال ریتا شکلا گزر رہی ہیں لیکن پھر بھی انہیں جینہ تو ہوگا درد سے باہر بھی نکلنا ہوگا شہناز گل کے لئے ہی سائی کیونکہ وہ تو سٹ کے سہارے پوری زندگی کاٹنے کو تیار ہے اور ریتا شکلا کے ساتھ زندگی بڑھ رہنے کو تیار ہے تو شہناز اور سٹ کی ماں کو ایک دوسرے کا سہارہ بننا ہوگا ایک دوسرے کو سمجھالنا ہوگا اور امید کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ صدار کی ماں کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا سبھی کے لئے ٹھیک ہوگا تو آپ بھی ان دونوں کے لئے دعا ضرور کریں فلیم میڈیا ریپورٹ